بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یوورز کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ لوگ بلکل کہہ جنسے ہوں گے اور آپ سب لوگوں کی دعاوں سے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آج کی ہماری ریسپی ہے چیز پراتھا بہت دی آسان اور جلدی بننے والی ریسپی ہے آپ لوگ اس کو ضرور ضرور ٹرائے کیجئے گا فرینڈز آپ لوگ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں انکریڈینٹس جو ہم نے آپ کو بتایا ہوئے ہیں تو جیئے ہم ایک کپ میں دھا لے رہے ہیں ایک باول میں ڈالیں گے ہم اس کے بعد ہاف کپ ویڈ فلور یعنی چیکی کا آٹا جو ہم آم روٹی کے لیے استعمال کرتے ہیں سال چاہیے ہوگا ہمیں یعنی نمب لگ بگ ون ٹی سپون کے پرابر اور دو ٹی بل سپون ہم اس میں آئل شامل کریں گے اور اب ہم ان تمام چیزوں کو آپس میں اچھے سے میکس کریں گے اب ان تمام چیزوں کو میکس کرنے کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے پانی تھوڑا تھوڑا شامل کر کے ہم ڈو بنائیں گے آم روٹی کی طرح ہم اس کا آٹا گون دیں گے تو جی آٹا گون دنے کے بعد ہم نے سوفٹو بنانی ہے نہ زیادہ سوفٹو اور نہ ہی زیادہ ہارڈ ہونی چاہیے ایک دم نارمل ہونی چاہیے تو جی دو ہماری بن چکی ہے اور اب ہم اس کو تیس منٹ کے لیے کور کر کے ایک سائٹ پر رکھ دیں گے یہاں پر تیس منٹ ہو چکے ہیں اور اب ہم نے اس دوسرے میں چار پراتے بنانے ہیں یہاں پر ہم نے ایک سیمپل سا پیڑا لینا ہے اور اس کے اوپر تھوڑا سا خوشکہ لگا کر بیلنا ہے ہم نے بہت ہی پتلی روٹی بیلنی ہے تو جی ہاں ہم نے ایک بڑی سی روٹی بیلنی ہے بہت ہی پتلی ہونی چاہیے کہ جیسے ہم نوچے سے ہاتھ لگائیں تو وہ بلکل بھی نظر آنا چاہیے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت سوفٹ بڑی ہے یہاں پر ہم نے روٹی کے اوپر ونٹی سپن گھی لگانا ہے اگر آپ کے پاس مکھن ہے تو وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس کے اوپر خوشکہ لگائیں گے یہاں پر ہم پراتی کے بلکل سینٹر میں موزریلا چیز ڈالیں گے اور یہ ہم ایک سائٹ فولٹ کریں گے اور اب دوسری سائٹ فولٹ کریں گے اسی طرح ہم نے چار سائٹ فولٹ کر دینی ہے اور ہم اسے انگلیوں سے پریس کریں گے تاکہ چیز باہر نہ نکل سکے یہاں پر تاوہ بلکل گرم ہو چکا ہے اور ہم اس کے اوپر تھوڑا سا گھی یا پھر آئل لگائیں گے اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر پراتھا ڈالنا ہے اور ہم نے تقریباً پراتھے کی ایک سائٹ کو تیس سے چالیس سیکنڈ تک میڈیم ٹو ہائی فریم پر پکانا ہے یاد رہے آپ نے ایک سائٹ کو تیس سے چالیس سیکنڈ تک پکانا ہے اور اب ہم یہ دوسری سائٹ چینج کر رہے ہیں اسی طرح سے ہم نے دوسری سائٹ کو بھی تیس سے چالی سیکنڈ تک پکانا ہے پراتھے کی دونوں سائٹ تقریباً کوک ہو چکی ہے جب آپ دیکھیں تو پراتھا بلکل پک چکا ہے تو آپ اس کو ڈیش آؤٹ کر دیں تو جی فرینڈز ہمارا چیز پراتھا بلکل ریڈی ہے آپ دیکھ سبتے ہیں یہ بہت ہی مزیکہ بنتا ہے اور بہت کرسپی ہوتا ہے یہاں پر آپ لوگ بلکل دیکھ سکتے ہیں ریزلٹ آپ کے سامنے ہے بلکل یہ بہت یمی اور کرسپی سا پراتھا بنتا ہے آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ لوگوں کو میری ریسیپی پسند آئی ہو تو پلیس آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں لائک کریں اور سبسکرائب کریں اپنا بہت سارا خیال کیجئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں آدھ رکھئے گا اللہ حافظ